اور کافی تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے دوران ان سے ملخاط کی تھی یہ جو دوسرا حصہ ہے میراج کے دوران ملخاط کی تھی اگر اس سے حضرت چون کو زندہ ہیں تو ایک لاکھ چونکہ سزار ندیوں کو زندہ ماننا پڑے گا کیونکہ آن برو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ ملخاط کی یہ ہے میراج کے دوران اور اس ملخاط کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ کے وجود کو باقیوں سے گفتلی نہیں پایا یہ دوسری تاجب کی بات ہے اور یہ بھی فرمایا کہ باقی دروئیں ہی اس میں ایک جساں در رہا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ میراج کا جو نظارہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موٹ کی خبر دے رہا ہے ناکہ زندگی کیونکہ روحوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کوئی فرق نہیں بتاتے آپ کہ باقی سب نبی تو اس طرح روحانی وجود سے اور ایک لیٹ میں جسم والا پھر رہا تھا اس لیے وہ اور یہ دلیل کو برخلام جاتی ہیں نہاں کہ آپ کی طائقیں ہیں پھر کنیے فرماتے ہیں کہ آپ کے نظیر کتاب پیغام کے بطابق مراد یہ ہے قرآن کیلین کے بطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوٹ کر چکے ہیں ہمارے نظیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عام نبی تھے اور جتنے بھی خدا کے نبی گزرے ہیں وہ سارے کوٹ کریں اگر نبی نہ مانا جائے آ یا خدا کا بیٹا ہونا یا انسان سے بالا کوئی نہ کوئی تصور لازمان مانا کرے بس قرآن کیلین یہی دلیل دیتا ہے آپ کی اپنے پاس اور کلے لفظوں میں دہنے ہی یہ ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ کے ساتھ وہی صلوب کرو جو دوسرے نبیوں سے کرتے ہو ان کی تقدیر دیکھو وہ کیا تھی وہ کہاں گئے جس طرح جہاں وہ گئے ویسے ہی عیسیٰ بھی اس دنیا سے غائب ہو چکا ہے قرآن کیلین فرماتا ہے دیکھو عیسیٰ مریم کا بیٹا ایک رسول ہی تو تھا اس سے بڑھ کر مقام تو اس کو نہیں دے سکتے قد خلق من قبل ہے رسول اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے اس دنیا سے غصت ہو چکے ہیں پس جس طرح وہ رسول رفصت ہوئے اگر یہ اس طرح رفصت نہ ہو تو رسولوں سے رفصت ہو گیا یہ ہے دلیل کہ زمرہ رسالت میں اس کو شمار کرو گے تو پھر باقی نبیوں والی تقدیر ماننی پڑے گی اگر نہیں مانو گے تو زمرہ رسالت سے نکل جائے گا کوئی الگ وجود مان جائے گا اور دلیل یہ جی قد خلق من قبل ہے رسول اللہ جتنے رسول کی تھے وہ مصیب میں مجم سے پہلے رفصت ہو گیا کیسے رفصت ہوئے تھے وہ اپمانوں پر چڑ گئے تھے یا غاروں میں چھپ گئے تھے زمین دو دو گئے تھے تمام کے تمام رسول صرف دو طریق پر رفصت ہوئے عیسیٰ سے پہلے یا مر کر یا ختم ہوئے یا شہید ہوئے خدا کی راہ میں یا وہ پوٹ ہو گئے ہیں ایک تھی تھی صورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلق من قبل رسول دیکھو تو صحیح پہلے رسول کیسے گزرے سے ان سے الگ پر صلوق کرتے ہو اگر کرو گے تو عیسیٰ کو طاقت دو گے وہ پھر خدا کا بیٹا بنائیں گے دنائیں گے تمہارے اوپر کہیں گے دیکھو تمہارا رسول تو مر گیا اور یہ دیکھو سب رسولوں سے حال آگ زندہ آسمان پر چلے گئے اور آج تک زندہ ہے اس کی اتنی غیر معمولی زندگی اتنی غیر معمولی شان جب کسی اور نبی کو نہیں ملی تو یہ نبی نہیں ہے یہ نبیوں سے بالا ہے یہ دلیل ہے عیسیٰیت کی اس کو توڑنے کے لئے قرآن کریم ہے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی قبر دیتا ہے اور دوسری مرتبہ اس آیت کو دورایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں فرمایا محمد بھی ایک رسول ہی ہے اللہ کے یہاں کیوں ضرورت پیش آئے اس ملمون کو دخانے کی وہ ایک شرق کی نصیق واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو شرق پیدا ہو چکا تھا اسمان پر چڑھنے کے دسابون کے نصیقے میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو متنفع کرنا چاہتا تھا یہ وہ تو ایک چھوٹا نصیق تھا اس کے متعلق مجرکانہ پیدا ہو گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید ولمیان ہیں جو وہ سب سے زیادہ پیار ہیں ان کے متعلق نہ ٹھوکر پا جانا چنانچہ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں اس سے پڑھ کر نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گزرنے کا طریق کیا بیان سرمایا اس طریق کو چھوڑ کر نہیں ہے گزر سکتے کیونکہ جو طریق حضرت محمد مصطفیٰ کے معاملے میں قرآن بیان کرتا ہے یہ خلا کے یہ دو طریق ہیں پہلے اسی طرح گزرے ہیں اس کے محمد رسول اللہ کو اس طرح گزر سکتے ہیں وہ کیا طریق سمائے افہ اماتا اوپسکا انقلب تم علیہ وآلہ وسلم بس باقی گزرے ہوئے رسولوں کی طرح اگر محمد مصطفیٰ افہ این کا این تنظمہ بنتا ہے بس باقی رسولوں کی طرح جو گزر گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں جو تمہیں متعدمونے کا کیا آپ ہے کیا نبیوں میں یہ دو باتیں نہیں کی کیا اس کے سوا کوئی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھاتا یہ اس تدلال قائم کیا اور ہر اس شخص کو جو ان دو تقدیروں کے سوا کوئی کسی تقدیر ہاں حضرت کے متوقع رکھتا تھا اس کو جبلا دیا پس قرآن کے لیے تو بقصر بات شواہد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کے فوت ہوئے کا یقینی دیا کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے ایک آیت ایسی ہے جو آپ لوگوں نے سن رکھتی ہوگی اور آپ کی نینوں میں اگر یاد نہ بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا شک کا ساہہ ڈال رہی ہو ایک طرف تو آپ یقینی موت کی باتیں کر رہے ہیں قرآن کریم سے ایک دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نئی فوت ہوا یہ کیا حصہ ہے وہ جو نئی فوت ہوا دعویٰ ہے علماء کا قرآن کریم میں مال دیتا ہے ایسی کل بات نہیں اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور فوت نہیں ہے صرف دو دعویٰ ہیں اس آیت میں جو واضح طور پر قرآن کریم کرتا ہے اور اس نے غلط نتیجہ نکالتے ہوئے علماء زندگی کا دعویٰ کر رہے تھے ہاں آگے قرآن میں نے وہ موقع یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مارا ہے نسی کو صریف کے ذریعے یا قدر کے ذریعے جو بھی تک سو جو ہم نے قدر کیا ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحِ عِسَبْنَا مَرْيَمَا یہ آیا تھا یہ یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار دیا ہے ہمارے ہاتھوں پارا جائے اس کا رد کیا فرمایا قرآن کریم نے مَا خَتَلُوْهُ وَمَا صَلَقُونَ یہودی کسی میں یہ سے بھی اس کو نہیں مار سکے نہ صلیف کے ذریعے نہ قطر کے ذریعے آخری عزیزہ کیا نکالا وَمَا خَتَلُوْهُ يَقِينَا ہر جز یہود کے ہاتھوں مطلی میں مارا گیا وہ اس کو نہیں مار سکے آج اگر کسی کے متعلق آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہی باتیں دونوں کہ نہ وہ شلیف پر مارا گیا نہ قطل ہوا اور یہودیوں نے اس کو نہیں مارا تو زندہ ہوگا پاکستان میں بسنے والے پرون مسلمان ایسے ہیں جن کی اباؤ اداد کی رسلوں میں جہاں تک بھی آپ پہن جائیں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو یہودی مارتے رہے ہیں جس کو یہودی نے نہ قطل کیا اس کو نہ اس کو ضلیف بھی ہو تو یہ دعویٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کر رہے ہیں ہم سب یہ اپنے اباؤ اداد کی قطل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ خزاکش کر سکتے ہیں نہ وہ شلیف پر مارے جائیں نہ وہ قطل کریں اور یہود ہر کے قطل کو قطل نہیں کرتے ہیں تو تب کوئی زندہ مانے گئے یہ بات ہے کہ پھلکل یہی شرط ہے کہ روڑوں انسانوں کے متعلق موجود ہیں اور ان کو زندہ نہیں مانتے ہیں قرآن کریم کیس آیت پہ یہ نسکیہ نکالنا کہ زندہ بیٹھے ہیں اس کے لئے ہی شرط ہے یہ تو موت پر ایک ساتھ رہتے ہیں موت پر ایک ساتھ رہتے ہیں موت پر ایک ساتھ رہتے ہیں صدا کے ہاتھ پر موت پر ایک ساتھ رہتے ہیں موت پر ایک ساتھ رہتے ہیں ہاتھ پر ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ کہنا کہ کیونکہ قطل کی دری یہ نہیں مرا اس لئے مرے ہی نہیں جب تک خدا یہ نہ کہتا وَنَاکِمْ رُوَحَيُونَ بل یقین لیکن وہ زندہ ہے جب تک یہ لفظ نہ قرآن کی دیم میں آتے ہیں وہ اس لئے کا کوئی ثبوت ہی نہیں دیکھا